پہلے امین خان کا غزاتی نمزدگی جمع کرے گا اور اس کے بعد وہ تیس چالیس ہزار لیڈ سے جیتے گا ورکر کنوینشن سارجوٹی خان میں ہوگا نا وہ تمام کنوینشنوں کا باف ہوگا پی ٹی اے کوئی کمپین کرے کوئی کمپین نہ کرے کوئی کسی کارنر میٹنگ میں جائے یا نہ جائے ان کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ جونتے ہوئے دریاں ہیں کوئی پارٹی آئی سی نہیں ہے جو کہہ گا کہ میں جھوٹ بولوں گا کوئی پارٹی آئی سی نہیں ہے جو کہہ گا کہ ہم عوام کی ویل فیر نہیں کریں گے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا وہ پولٹیکل پارٹی آپ نے منشور پر عمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہمیں یہاں پر ایک ہی ایشو ہے ہمیں ایشو یہ ہے کہ اس ملک کو رول کمیشنر نے کرنا ہے یا اس ملک کو رول ڈی ای جی نے کرنا ہے یا چیف سیکٹری نے کرنا ہے یا آئی جی پی نے کرنا ہے یا جو ہے آپ کے ججوں نے کرنا ہے کہ عوامی نمائندوں نے کرنا ہے جب مسلم لیگنون کام کر رہی تھی اسی ایجنڈے پر ہم اس کے ساتھ تھے جب پیپلس پارٹی اسی ایجنڈے پر کام کر رہی تھی ہم اس کے ساتھ تھے کہ طاقت کا سرچشمہ طاقت کا مرکز طاقت کا جو مجموعہ ہے وہ عوام ہے اور تمام قوتوں کو تمام بیورکریسی کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو طاقت کے تمام مراکز کو عوام کو تسلیم کرنا ہوگا سر خم تسلیم کرنا ہوگا جھکنا ہوگا عوام کے سامنے کیوں کہ ریاست کے والی وارث عوام ہیں آج یہی نظریہ آپ کے پی ٹی آئی کا ہے اور کیوں خان صاحب کو کوئی افر نہیں ہوئی خان کو روزانہ دین میں دو دفعہ فرہ ہوتی ہے یورپی یونین سے بھی ہوتی ہے مرکر سفیروں سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صرف باہر جائیں تو وہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے کوئی بھائی اپنے گھر کو چھوڑتا ہے تو ہم خان صاحب کے ساتھ نظریہ کی بنیاد پر ہیں ورکر کنوینشن سار جو ٹھیک خان میں ہوگا نا وہ تمام کنوینشنوں کا باپ ہو علی امین خان نے مجھے کہا ہے کہ آپ پورے صوبے میں ویزٹ کریں ورکر کنوینشن منقد کریں اور جمعہ والے دین انشاءاللہ پرویس خٹک کو سنائیں گے ادھر آپ پھر دیکھیں وہ میں جا رہا ہوں پی ٹی آئی کوئی کمپین کرے کوئی کمپین نہ کرے کوئی کسی کارنر میٹنگ میں جائے یا نہ جائے ان کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ جومتے ہوئے دریاں ہیں اور جوم کر اٹھیں گے ہمیں کوئی کمپین کی ضرورت نہیں ہے اور میں امان کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں امانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ خود جا کر سروے کریں تو بات یہ ہے کہ علی امین خان کو کسی کمپین کی ضرورت نہیں ہے علی امین خان کو بھی پتہ ہے اور اس کے مخالفین کو بھی پتہ ہے کہ علی امین خان کا غزات نمزد کی جمع کرے گا اور اس کے بعد وہ تیس چالیس ہزار لیڈ سے جیتے گا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کمپین کی تو انشاءاللہ علی امین خان الیکشن لڑیں گے ڈھنکی کی چھوٹ پر لڑیں گے اور وہ کسی اس پر نہ کوئی سزایافتہ ہے نہ کوئی کنوکٹ ہے اور نہ جو پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی الیکشن کمیشن سے یا کسی بھی فورم سے کنوکٹ ہے تو انشاءاللہ یہ کیوں ڈرتے ہیں الیکشن سے یہ کیوں باتتے ہیں الیکشن سے یہ کیوں کبرڈی کبرڈی کا جواب نہیں دیتے یہ کیوں اکانے میں نہیں آتے ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ریاست ہے یہ جو صوبے ہے یہ جو وفاق ہے یہ جو عوام ہے یہ جو دنشورت علی بیلم صاحب یہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو علی امین خان کو کمپین کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ جو کہتا ہے نا اس نے کہا تھا نا کہ میں اپنے خاندان کے لیے سیاست نہیں کر رہا میں اپنی ذات کے لیے سیاست نہیں کر رہا اس نے ثابت کر کے دکھا دیا ہے تو وہ جو کہتا ہے کہ میں کمپے کوئی دوں گا علی امین خان تو بہت بڑی شخصیت ہے بہت بڑا نام ہے یہ تو کمپے بھی جیت سکتے ہیں یہ فیاریں ہمارے اوپر بھی ہوئی تھی مولانا برادران پر بھی ہوئی تھی لیکن ایک بات ہے کسی کو سیاسی اختلاف ہو علی امین خان گھنڈپور ہے اور براخیلے اس نے خاندانی ظرف دکھایا تھا اس نے گھر تک اس نے کہا تھا میں خود گواہوں اس نے کہا تھا سیاست ہوگی اختلاف ہوں گے فیار ہوگی لیکن گھر گھروں تک نہیں بعد گھروں تک نہیں جائے گی اس نے عبید الرامان کو بھی بی بی اے کا موقع فرام کیا تھا مجھے بھی اب بھی میں پولیٹیکل ورکر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سیاست سیاست ہوتی ہے اختلاف اختلاف ہوتا ہے وہ جو ایک ہمارا جو اس سرائکی معاشرے کا ڈی خان کا پشتون معاشرے کا یا جو اس ملک کا کلچر ہے کہ بعد گھروں تک نہ جائے